سر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر مسلمانوں پر وہاں پر اتنا زیادہ ظلم ہوتا ہے جس طرح کہ بتایا جاتا ہے تو یہ کیوں ہے کہ ان کی جو انڈسٹری کی کریم ہے ان کی فلم انڈسٹری کی کریم ہے وہ ساری مسلمانوں کی ہے اگر آپ کشمیر لے کے تو بعد میں کریں نا جو آپ نے لے لیا اپنا ملک اس کو آپ نے کتنا صدار لیا کہ آپ نے کشمیر کو صدار لیا کہ وہ آگے آئیں اگر ہم کہتے ہیں انڈیا ترقی کر گیا یا فلان ترقی کر گیا تو یہ اس میں یہ ضروری ہے کہ ان کی عوام یہ سنس رکھتی ہے کہ ہم نے کس کو آگے لے کر آنا ہے اس لیے وہ ایسے لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں جو ان کے لیے ایسی پولیسز بناتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی اکانومی جو ہے وہ سٹرونگ ہوتی ہے سر ہمیں ہر دفعہ اس امید پر ہم یہ ہوتے ہیں کہ اب یہ جو گورنمنٹ آئی ہے جب تک عوام اپنے آپ کو نہیں تبدیل کرے گی اپنا مائنڈ سٹ نہیں دے کہ ایسے لوگوں کو نہیں لے کر آئیں گے جو آپ کے کنٹری کے لیے بہت زیادہ اچھا سوچتے ہوں ایسی پولیٹیس ہیں جو آپ کے لیے بہترین ان کو نہیں لے کر آئیں گے تب تک ہمارے بول میں ترقی نہیں ہو سر بلکل صحیح سر اب دیکھنے تو مل رہا کہ انڈیا کا جو کلچر ہے سر سر ویسٹ سے سارا فولو کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے سوزیلینڈ کے اندر ایک میٹنگ ہوئی جس کو انڈیا اور سوزیلینڈ دونوں مل کر ڈومینٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے دنیا کے اندر بلاول بٹو تو اس میں انواڈڈ تھے لیکن وہ گئے نہیں انہوں نے انہوں نے چھوٹے فرن منسٹر کو بہ دیا جو ان کے ساتھ ہوتی تھی تو ابھی میں یہاں پر بات ہی کرنا چاہ رہو میں آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہو کہ سر کیا وجہات ہے کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے بلاول بٹو جو ہمارے فورن منسٹر ہیں وہ انڈیا بھی گئے تھے لیکن ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا ان یہ گلا کر رہے تھے کہ جس قسم کی مجھے ریسپیکٹ ملنے چاہیے تھے اس قسم نے انڈیا نے مجھے ریسپیکٹ نہیں دی تو ان کے اس موقع پر کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں جہاں تک بلاول بٹو صاحب کا تعلق ہے وہ تو ابھی ان میچور سیاست دان ہے ان کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ان کی مردر کا لیول تھا یا جو ان کے نانا کا لیول تھا وہ اس لیول پر نہیں پہنچ پائے ابھی نہیں پہنچ پائے اس کی ریزن یہ کہ وہ جو جن کے زیرے تربیت رہ کے انہوں نے یہ اتنا زیادہ مشور ہونا تھا وہ لوگ تو دنیا سے جلدی چلے گئے جب ان کی مردر کا مرڈر ہوا تھا تو اس وقت بلال بٹو ہی باز آف ٹینڈر ایج تو ان میں وہ میچوریٹی آئی نہیں ہے وہ پہ اپنے والے صاحب کے زیرے نگرانی رہے تو والے صاحب آپ خود جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کے پولیٹیشن تھے کتنی ان کے اوپر کریپشنز کے الزامات تھے الزامات جو پروف بھی ہوئے لیکن پھر بھی ہماری سوسائٹی ایسی ہے ہماری ہمارے ہاں کوئی نظام ایسا ہے جس سے وہ ہر طرف سے وہ بچ کے نکل آتے تھے تو بلاول بٹو صاحب کا کوئی امیج بوری دنیا میں اتنا اچھا نہیں ہے بے نظیر صاحبہ کا امیج بہت اچھا تھا کیونکہ وہ بہت بہترین پولیٹیشن تھی اور وہ بہت بہترین مائنڈ سیٹ کے ساتھ ابھی جس طرح سے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کٹھی کر رہی تھی تو وہ اپنے ملک کو کوئی کہیں لے کر جانا چاہتی ہے یعنی اتنی مخالف جماعتوں کے ساتھ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا تاکہ وہ اپنے ملک کو کسی اس لئے ان کو مروا دیا گیا ہمارے ہاں علمیہ یہ ہے کہ جو بہترین پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کو مروا دیا جاتا ہے جو بہترین لوگ ہوتے ہیں ان کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بلاول بوٹو صاحب کو وہ ریسپیکٹ نہیں مل سکی جو وعد وعید انہوں نے کیے تھے اور پان سال وہ ان کو حکومت بھی مل گئی جو لوگ اپنی ماں کو انصاف نہیں دلا سکے تھے ٹھیک ہے وہ آپ جو حکومت میں آ کے جن کا پرائیم اپنا تھا جن کا پریزیڈنٹ اپنا تھا وہ آ کے اپنے اگر مدر کے جو مرڈرز تھے ان کو سامنے نہیں لا سکے تو آپ خود سوچیں کہ کس حد تک ہم ہماری نیشن گنے پروپلم سے پہ ایسے لوگوں کو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان کو باہر ملکوں میں جا کے بہت زیادہ ریسپیکٹ ملے سوری تو سے ایسا بلکل بھی نہیں ہمارے پولیٹیشنز میں سب کا نہیں کہوں گا لیکن موسٹلی ایسے ہیں کہ جن کو باہر ملکوں میں جا کے ریسپیکٹ کروانا کیا ہوتا ہے ان کو نہیں آتا ہے سر جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جیشنگر کو دنیا فولو کر رہی ہے دنیا ان کو مانتی ہے ایسا انڈیا نے ایسا کیا فولو کیا کہ جو کہ ہمیں بھی کر لینا چاہیے لیکن انفرشنلی یہاں پر جب انڈیا کا نام لیا جاتا ہے تو لوگوں کے خون کھولنے شروع ہو جاتے ہیں سر مجھے سمجھ نہیں آتی کیا وجواد ہے لیکن اگر دیکھا چاہتے ہیں انڈیا نے اپنے آپ کو بنوال ہے ہے دوسری دنیا کے سب سے بڑی اکانوی بن گیا پانچی بڑی اکانوی بن گیا ہمیں کیا سکھنے چاہیے نفرت کرنے چاہیے نفرت کریں گے تو ان کا کیا مقصال ہوگا نفرت تو ہمیں کسی سے بھی نہیں کرنی چاہیے ہمارا دین بھی یہ نہیں سکھاتا کہ ہم نفرت کریں نان مسلم سے بھی نفرت کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے لیکن ہم جو یہ جو ٹو نیشن تیوری تھی جس کی بیس پہ ہم الائدہ ہوئے تھے اگر جس بیس پہ ہم الائدہ ہوئے تھے کہ ہمارا ملک ہے تو ہم اس کے اندر ترقی کریں گے ہم اپنی اسلامی ویلیوز کو پڑچار کریں گے تو ہم تو ایزا نیشن اس طرح سے اوبر نہیں سکے نہ ہم نے اپنی اسلامی ویلیوز کو اپنایا نہ ہی ہم نے ہم نے ویسٹ کو بھی دیکھا ہم نے ادھر اپنی اسلامی ویلیوز کو تھوڑا تھوڑا لے کر چلے ہمارے اندر یہ جو ہماری سوسائٹی ہے یہ اس کے اندر کلچرز ہیں کچھ ہم انڈیا سے بھی امپریسٹ ہیں ہم گوروں سے بھی امپریسٹ ہیں ہم اسلام سے بھی امپریسٹ ہیں تو وہ تھوڑے تھوڑے قسم کے ہم ہر طرح کے بندے ہماری ایک پرسنیلیٹی گرومنگ جو ہونی چاہیے تھے وہ نہیں ہوئی اگر ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اسلام کے نام پر یہ ملک لیا ہے اور اگر ہم اس میں ترقی کرتے تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کو بننے ہوئے کتنا عرصہ ہوگا ہے اور آپ کے ہاں کیا ترقی ہوئی ہے انڈیا والوں نے اپنا مائنڈ سیکلر کی ہے انہوں نے کہے جو جس کا ریلیجن ہے وہ وہاں پہ رہے اس کی ریسپیکٹ اس کی جگہ پر ہے آپ ترقی کریں آپ ان کی پر کیپٹر انکم دیکھیں تو اگر انہیں ترقی کی ہے تو میں اس سے حضر نہیں ہونا چاہیے میں جالسی نہیں ہونے چاہیے ہمیں اپریسٹ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی آپ ہیں آپ نے کی ہے ہم ایکسٹ کرتے ہیں ہمارے ملک میں ہماری عوام کو ہماری نئی نسل کو یہ بتانا چاہیے کہ ان چیزوں سے نکل آئیں ہیٹریڈ اور ان چیزوں سے آپ اچھے جیسٹرز دیں میں سمجھتا ہوں میں یہ نہیں کہتا ہے میں کسی پارڈی کاؤں لیکن ابھی نندن کو چھوڑ دیا جانا ایک اچھا جیسٹر تھا ہماری بہترین تھا ہمیں نفرت کی فضاء کو پرموڈ کرنے کی بجائے پیار محبت کی فضاء کو پرموڈ کرنا چاہیے آپ نے جہاں پر جیسے پہلے کہا کہ وہاں پر جو ہے وہاں پر جو ریلیجنس ہے ان کو ان کی ازادی دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو لیکن یہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر فریڈم نہیں ہے تو کیا وہاں پر ظلم زیادہ تو یہاں پر جو ہو رہا ہے شیلنگ ہو رہی ہے لوگ گورنمنٹ عوام کی اوپر شیلنگ کر رہی ہے پولیس پولیس کر رہی ہے آرمی آگی بیچ میں تو صرف بتائیے گا کہ یہ کیا سین ہے وہاں پر ہم کہتے آپ کو کون دیکھے گا سر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اگر مسلمانوں پہ وہاں پہ اتنا زیادہ ظلم ہوتا ہے جس صرف بتایا جاتا ہے تو یہ کیوں ہے کہ ان کی جو انڈسٹری کی قرنم ہے ان کی فلم انڈسٹری کی قرنم ہے وہ ساری مسلمانوں کی ہے سلمان خان مسلمان ہے آمیر خان مسلمان ہے شارheld مصلمان ہے فردین خان مسلمان ہے آپ کیسے ہی ایک سکتا ہے طبو وہ مسلمانców ہیں جو مسلمانوں کے بہت زیادہ ہے اگر ایسل زیادہ پریجوڈسٹ ہیں تو وہ پھر مسلم کو آگے کیوں اور آپ کیا سمجھ دیں کہ پاکستان سے کہیں زیادہ پاکستان کی آبادی کتنی ہے وہاں پہ 34 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں کہ وہ سب پسے ہوئے اگر وہ سب پسے ہوئے تو وہاں پہ کیوں رہ رہے ہیں یہ بہت بڑا کوشن مانگ ہے یہاں پر جو بات کی زیادی کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے یا ان کے دماغ میں یہ چیزیں ڈالی گئی ہے کہ نفرت کرنی ہم نے ایک دوسرے سے اس کی بیس یہ ہے نا کہ ہم ٹو نیشن تھیوری کی وجہ سے ہم الیدہ ہوئے ہم اس تھیوری پر حمل نہیں کہہ سکے تمہارے اندر اور کچھ نہیں تھا تو ہم نے بچوں کے اندر ہیٹر ڈالی ہے کشمیر جس کی آپ بات کرتے ہیں کہ آپ ہم کشمیر لیں گے اور ہم کشمیر کی وجہ سے ہم اپنا دنیا میں مقام اگر آپ کشمیر لے کے تو بعد میں کریں جو آپ نے لے لیا اپنا ملک اس کو آپ نے کتنا صدار لیا کہ آپ نے کشمیر کو صدار ہےotte آپ کے لیے مقبوضہ کشمیر ہے ان کے لیے وہ آزاد ہے جو آپ کے لیے آزاد ہیں ان کے لیے وہ مقبوض ہے تو اگر ہم اس طرح جس طرح سے دنیا کے بڑے بڑے ملک سر آپ کینڈا اور امریکہ کا بورڈر دیکھ لے میں پرسنلی تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی اس طرح کہونا چاہیے کہ ہمیں انڈیا میں جانے کی ازادی ہو انڈیا کے لوگ یہاں آئیں عوام کے اندر اس طرح سے ہیٹریٹ نہ ہو کسی حد تک نہیں بھی ہے لوگ پسند کرتے ہیں دوسرے کو یہ چیز ویری کرتی ہے آپ کی فیملی کیسی آپ کیسے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں میرا خیال ہے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں اس چیز کا خیار رکھنا چاہیے کہ ان کے اندر نفرت کے بیج نہیں بونے چاہیے ان کو پیار محبت سکھاؤ جو جس کا ریلیجن ہاں اس کی ریسپیکٹ کرو سر لیکن سوری کٹ کر رہا ہوں آپ کو سر ہماری ٹیکس بک کے اندر جو ازادی کے جو علمات ہیں لیکن جس قسم کی ہمیں پڑھائی جاتی ہے میں نے ریسرٹس کی انڈیا کے ساری کتابوں کے بارے میں وہاں پر پاکستان کا نام ہی نہیں ہے اگر نام ہے تو وہ بتاتے کہ پڑوسی یہ ہے پڑوسی وہ بات پڑوسی کے بارے میں بات ہے لیکن جو ہم پڑھاتے ہیں کہ سکھ جاریانہ دشمن ہندو جاریانہ دشمن جنہوں نے مسلمانوں کا بے رحمے سے قتل عام کیا سر یہ چیزیں پڑھانی چاہیے چاہے کیا بھی تو آپ کو لگتا کہ ہم اگر نیو جنریشن بچوں کو یہ چیزیں پڑھا کر جب وہ بڑے نیکس لیول پر آتے ہیں بڑے لیول پر آتے تو ان کے دماغ میں یہی چیزیں ہوتے ہیں کیا ہم یہ چیزیں صحیح کر سر یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ باعث میں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں ہم جو اپنے بچوں کو چیزیں بہت سی بتا رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ فلانے ظلم کی فلانے ظلم کی آپ یہ دیکھیں آپ کی ملک کے اندر آپ within اسلام آپ کے ہاں جو ایک مسلح کی جو بیس بنا کے ایک دوسرے کو قتل کیا جاتا آپ انڈیا کی تو بعد میں بات کرتے ہیں آپ کے ہاں بھی ریسن کچھ دنوں کے کچھ دن ہوئے ہیں یہاں اس سے پہلے وہ جو شیعہ مسلم کو وہاں پر شہید کر دیا گیا ہے ٹیچرز کو تو یہ ٹارگٹ کیلنگ کیوں کی جاتی ہے آپ کی گورنمنٹ کیس پہ سٹانس لیتی ہے کتنے کوریز دیتے ہیں آپ آپ نہیں دیتے آپ تو اپنے ہاں آپ کے ہاں ایک خاص مکمہ فکر کو نشانہ بنایا جاتا ہے ان کو قتل کیا جاتا ہے ان کے ڈاکٹرز مارے جاتے ہیں ان کی کریم کو مارا جاتا ہے ان کے ڈیلیجر سکولرز کو مارا جاتا ہے آپ تو اپنے ہاں وہ ہارمونی نہیں ہارمونی نہیں بنا سکے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ دوسری جگہ پہ رہے ہیں ان سب چیزوں کا جو ہم نے دیکھ لیا پچھتر سال ہوگے دشمنی بھی کر کے دیکھ لیا نفرتے بھی کر کے دیکھ لیا سر حل کوئی نہیں نکلا تو اس چیز کا حل کیا ہے کیا ٹیبل ٹوکنگ ہے یا جھنگی کر کے ختم ہو جائے یا ہم دونوں ایٹمی پاور سے ایک دوسرے کو مار کر ختم ہو جائے کیا حل ہے اس کا دیکھیں ایٹمی پاور بان جانا ٹھیک ہے ایک آپ کے پاس آپ ایٹمی پاور بان گیا آپ کا ایک نام ہو گیا اب آپ اس کو یوز کر کے کیا ایک اتنی بڑی پاپولیشن ان کے بھی ہے آپ کی بھی ہے آپ مار دیں گے آپ دنیا میں کتنے پیچھے رہ جائیں گے آپ کتنے پیچھے چلے جائیں تو آپ اپنا مائن سیٹ ایسے سیٹ کریں ایسا بنائیں اپنا مائن کہ جی ٹھیک ہے اگر کوئی ہم تجاریت کرے گا تو ہم اس کا ڈیفنسیب ہو کے جواب دیں گے لیکن ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت دیں کہ وہ بہترین شہری بن کے سامنے آئے بہترین انسان بن کے سامنے آئے اور یہ اسلام بھی اس چیز کا درس دیتا ہے جنابی رسالت ماب جب مدینہ میں گئے مکہ میں گئے تھے جب فتح مکہ ہوئی تھی تو انہوں نے صرف وہ والے بوت یا مکہ کے جو خانہ کعبہ کے اندر انسٹال تھے انہوں نے وہ گرائے تھے انہوں نے لوگوں کے گھروں میں جا کے بوت نہیں تو رہے تو ہمیں بھی دوسرے کی ریلیجن کا اس حد تک اکرام کرنا چاہیے کہ ان کو اپنی مذہبی آزادی ہو ہمارے ملک میں بھی ہارمنی ہونی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ اپنے لوگوں کو اپنے مسلمانوں کو آپ ٹولریٹ کریں بلکہ یہ دوسرے ریلیجن کے لوگ ہیں ان کی بھی ایک رسپیکٹ ہو ان کی آزادی ہے ان کی حد تک ان کی عبادت گاہوں میں اور یہی پاکستان جب ہم نے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے لیبریشن لی تو لیبریشن میں ہمارے جو لیڈر تھے قائدازم محمد اللہ جنہوں نے یہ ہی کہا تھا کہ ہر ریلیجن والے کو اس کی عبادت گاہ میں اس کو آزادی ہونی چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہم وہ آزادی دے پائے ہیں لوگوں کو بہت بڑا سوال یہ نشان ہے بہت زبردسر کوئی مسیج دینے چاہیں گے دونوں نیشن کو ایک کرنے کے لیے یا پھر اپنے ہی نیشن کو کو میسیج دین جس سے کوئی اجاگر ہو جائے کچھ میرا میسیج یہی ہے